جی سلام میکم آخری topic is second chapter کا جو ہے وہ ہے beauty and morality morality کیا ہوتی ہے یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں many people believe that appreciating beauty or art should not be controlled by the ideas of good or bad ہم جو چیز بھی کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پتہ ہے automatically ہماری دماغ میں چیز ہوتی ہے کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے جو اچھی چیزیں ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں دوبارے نہیں سوچتے لیکن ہمیں بری چیزیں کرنے سے پہلے یا کرنے کے دوران ہمیں بہرحال ایک خیال ضرور آتا ہے کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں کتنی غلط اور کتنی صحیح ہے اور یہ کوالٹی ہمارے اندر انسانوں کے اندر رہتی ہے تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آپ خوبصورت چیزیں خاص طور پر دیکھتے ہیں اس میں خوبصورت قدرتی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور آرٹس بھی آرٹس کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں مینمیڈ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جب یہ خوبصورت چیزیں دیکھیں بہت لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے گوڈ اور بیڈ کی آئیڈیا سے کہ ہمیں بہت گوھر سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنی میں چاہیے ہیں یا نہیں دیکھنی چاہیے کچھ لوگ اس سے اگری کرتے ہیں پچھلی سٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں کرتے کچھ کہتے ہیں نہیں خوبصورت چیز تو خوبصورت ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں نہیں خوبصورتی میں بھی بڑے خطرے ہوتے ہیں اس لیے اس کو کسی حساب میں دیکھنا چاہیے اب ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں کہ تاریخ میں کیسے تاریخ میں ایسی بات ہر ریلیجن ہر جگہ پہ ہر کنٹری میں ہر کلچر میں یہ رہی ہے کہ بیوٹی کا یعنی خوبصورتی کو دیکھنے کا تعلق بہرحال ایک موریلٹی سے تعلق اس کا رہا ہے کہ درست اور غلط کا جو میٹر ہے نا وہ بیوٹی کے اوپر تھوڑا زیادہ سخت رہا ہے یہ ہسٹوریکلی کیوں موریلٹی کا مطلب دیکھ لیں پھارے کہ موریلٹی کا مطلب کیا ہے ایسے اصول موریلٹی کا مطلب ہے کہ ایسے اصول جن کا تعلق اس چیز سے ہو کے صحیح اور غلط میں فرق کیا جائے اور اچھے بہیوئر اور بیڈ بہیوئر میں کہ اچھے بڑھتاؤ اور برے بڑھتاؤ میں بھی فرق کیا جائے یعنی فرق رکھنا اچھے اور برے میں اس چیز کا اس چیز کو آپ موریلٹی کہتے ہیں کہ باران آپ کو فرق بتاؤ اچھے اور برے کا اچھے اور برے کا اچھے بڑھتی ہے ہیں کہ عام جو لوگ ہیں جو ذرا نسبتاً یا جو بچے ہیں کم ایکسپیرینس والے یا ذرا تھوڑا سے کم ایکسپوزر والے لوگ ہیں جیسے گھرے لقواتین وغیرہ ہوتی کہ بہت زیادہ باہر کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ان کا نہیں ہوتا نسبتاً معصوم ہوتے ہیں یا ذرا نسبتاً کم پڑھے لکھے لوگ جو جن کو بہت زیادہ برے اور اچھی چیزوں کے بارے میں انہوں نے کبھی پڑھا یا کوئی سکھایا ہی نہیں ہوتا تو اس قسم کے لوگ عام طور پہ خوبصورت یا بدصورت چیزوں سے بہت ہی زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں یعنی وہ اس کو بہت سیریسٹی لیتے ہیں اور بڑا اثر لیتے ہیں اس کا یہ تو بڑی کومن سی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ خواتین میں یہ بڑی طاقت ہے کہ آپ چاہیں تو کسی کو بھی رجحہ لیں آپ چاہیں تو کسی کو بھی اٹینشن پہ کر کے اس کو وہ چیزیں کرنے پہ مشبور کر دیں جو آپ جو وہ خود نہیں کرے گا اسی کی وجہ سے بہت سارا اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین کی وجہ سے حضرات میں بھی ایسا یہ ہے لیکن یہی بات کہ دوسرے کو منعیا جا سکتا ہے اس وجہ سے بہت سے ہم غلط کام بھی crimes بھی even کرتے ہیں and by this weakness they can lose the sense of self decision and follow the ideas that emotionally moving objects give them اسی کمزوری کی وجہ سے کہ ہمیں عموماً خوبصورت چیزوں کو کی بات ہم مان جاتے ہیں خوبصورت لوگوں کی بات ہم نسبتاً مان جاتے ہیں کوئی اچھی چیز دیکھ کے ہمارا دل اس کی طرف سے نرم ہو جاتا ہے ہماری یہ انسانی کمزوری ہے اسی کمزوری کی وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو decision ہمیں خود کرنے چاہئے جو ہمیں فیصلے کرنے چاہئے کہ بھئی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے پر ہمارے گرفت جو ہیں وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے اور ہم ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں خوبصورت چیزوں سے خوبصورت چیزیں کیا ہیں ابھی مثال تو میں نے خاتون کی دیے لیکن آپ کے اردگرد بہت پیسہ بڑی خوبصورت چیز آپ کو لگتی ہے پیسے سے آپ ڈیچ جاتے ہیں آپ کو کھانے کی سمیل کی بہت ساری خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جس سے آپ کو ان حالات کے مطابق انکار کر دینا چاہیے لیکن ان کی خوبصورتی یا جو وہ پلیجر ہمیں دیتی ہیں وہ ہمیں منا لیتی ہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر کھانے کی مثال لینے آپ شاپ میں جائیں سادہ ڈونٹ پڑا ہو تو شاید آپ اگنور کر دیں اس کے اوپر فروسٹنگ لگی اس کے اوپر سپرنگلیز پر اتنی میند کی بھی طرح خوبصورت اور آپ کو پتہ ہے کس کا ذائقہ کتنا اچھا اور آپ کو کتنا پسند ہے آپ ریج جائیں گے آپ لینے کچھ اور گئے ہیں لیکن آپ ایک اٹھائی لیں گے بچوں میں یہ خاص طور پر ہوتا ہے بچوں کو بچوں میں لالچ چیز کا بڑی اچھی طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں تو اس کی زد پہ اڑ جاتے ہیں اور وہ آپ کو یا دینی ہی پڑتی ہے یا ڈانڈ پڑ سے منع کرنا پڑتا ہے مطلب یہ کہ کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کے کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے یا مزہ ملے گا یا انجوائی کریں گے آپ اس کی خوبصورتی کے سامنے آپ اکثر گھٹنے ٹیک لیتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں لیکن آپ مانتے بھی نہیں اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں کئی دفعہ دیکھ کے آپ کی تو کہتے ہیں جو آنکھیں بار آ جاتی ہیں کہ آپ کو اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ ہی نہیں آپ سے چھپائی جاتی ہے خوراک کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ درست ہے کہ اکثر لوگ کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ذائقہ پسند ہے ان کو کھانے میں انجوائیمنٹ آتی ہے تو اس چکر میں وہ صحیح اور غلط کا اتنا آہ کروس کر جاتے ہیں لیمٹس کے وہ پھر دوسروں کے حصے کا بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں پیسے کے لالچ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے حصے کا نہیں دوسرے حصے کا اب چاہے اس کی وجہ سے آپ بیمار ہوں اپنا نقصان کریں دوسروں کا نقصان کریں کچھ بھی کریں لیکن وہ جو آپ کی pleasure کی خواہش ہے وہ آپ سے رکھتی نہیں this way any object of beauty can have undue control over the viewer یہ کھانے کی مثال کس سے باہر بھی نکل جائیں تو خوبصورتی یعنی generally کوئی بھی چیز جو آپ کو pleasure دیتی ہے جو بھی چیز beautiful ہوتی ہے یا generally کوئی بھی چیز خوبصورت ہوتی ہے اس کا آپ کے اوپر تھوڑا سا control ہوتا ہے ہم بہت اور میرے حال میں ہمارے ایمان بھی اللہ میاں اسی طریقے سے چیک کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے خوبصورت چیزیں ڈال کے کہ آپ کا اپنا control اپنے اوپر کتنا ہے لیکن یہ fact یہ کہ یہ ایک بڑی battle ہوتی ہے بڑی ایک اپنے آپ سے لڑائی ہوتی ہے کیونکہ ہماری فطرت میں یہ چیز یہ ہے کہ خوبصورت چیز کو دیکھ کے ہمارا ایمان ڈول جاتا ہے ہم اپنا فیصلہ ڈیلا کر دیتے ہیں اور اس کا جو فیصلہ ہے اس کو تھوڑا سا گنتی میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو کبھی کبھی مان بھی لیتے ہیں ہمیں کوئی بھی بات کروائی جا سکتے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں ہمارے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں میں ہماری خوشی ہے تو وہ بس دیکھیں گے آپ کی طرف ایسے ہے کہ آپ مان جائیں گے ان کی بات آپ کو پتا ہے کہ غلط بھی یہ بات خوراک بہت زیادہ یہ چیز کرتی آپ کے ساتھ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ اس کو انجوائے کرتے جاتے ہیں اور اس میں آپ کی کیا حالت ہو جائے آپ اس کا کیا نقصان کر لیں کسی بھی لحاظ سے نقصان کر لیں یا نقصان نہ بھی ہو تو آپ کا اپنے دماغ کا دماغ کو ڈیفیٹ کر دیتی ہے کوئی بھی خوبصورت یا ذائقے دار کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پلیجر دیتی ہے وہ آپ کی دماغ کو کہنا چاہیے کہ ڈیفیٹ کر دیتی ہے اس کو ہرا دیتی ہے this means that arts and beauty can sometimes be dangerous if they are not confined within a certain moral system انہی مثالوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بہت سارے arts کی چیزیں اور خوبصورت کی چیزیں جو ہیں وہ خطرناف بیوارل ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ اگر out of control ہو تو آپ کو وہ چیزیں کروالیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خوبصورتی اور arts اور اس طرح کی چیزوں کو بہرحال کچھ اصولوں کے اندر ہمیں قید کرنا پڑتا ہے moral system کے جو کچھ اصول ہیں وہ اس کے اوپر apply کرنے پڑتے ہیں یہ چیز advertising میں بہت common ہے کہ آپ بیچ lollipop رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ساتھ جب تک کوئی sexual قسم کا آپ signal نہیں دیں گے چیز بکے کی کام تو یہ یہ ہم advertising میں بھی اور sales میں basically یہ idea بہت زیادہ use کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو وہ چیزیں کرنے پر مشبور کرنا جو وہ دوسرے نہیں کرنا چاہتے ہیں here we are taking the example of plato's opinion on the issue plato یعنی aflatون کی ایک رائے تھی جو بڑے کافی درست تھی to great extent we still use the same advice today اس کی بات جو میں بھی کرنے لگی وہ ہم آج بھی اس کا regard کرتے ہیں آج بھی اس کو مانتے ہیں when we decide about which aesthetic pleasures are good beneficial harmful or prohibited کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں غلط چیزوں سے بھی خوشی ہوتی ہیں ہمیں اچھی چیزوں سے بھی خوشی ہوتی ہے ہمیں غلط چیزوں سے بھی خوشی ہوتی ہے لیکن plato کہتا ہے کہ اس چیز کی distinction ہمیں کر لینے چاہیے کہ کون سے pleasures یعنی کون سی آپ کون سی خوبصورت چیزیں یا کون سی آپ کو خوشی دینے والی چیزیں اچھی ہیں فائدے مند ہیں اور کون سی نقصان دے ہیں یا right away منائیں کہ کچھ چیزوں کو وہ کہتا ہے کہنا چاہیے کہ ہاں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور فائدے مند ہیں کرو جتنا چاہو کرو ان کو جتنا چاہو اس خوبصورتی کو enjoy کرو اس سے جتنا مرضی pleasure لو لیکن کچھ چیزیں نقصان دے ہیں اس لیے وہ منع کر دی گئی ہیں ہر religion میں یہ چیز موجود ہے ہمیں پتا ہے کہ بہت سی ہمیں ایسی چیزیں بھی منع کی گئی ہیں جن کا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں وہ خوشی دیں گی ہمیں وہ خوبصورت لگتی ہیں لیکن ہر دنیا کا مذہب جو ہے یہ distinction یہ جو فرق ہے وہ بیان کرتا ہے بڑی سختی سے بیان کرتا ہے plato most famously liked the song of praise for gods praise of gods and heroes that stir youth to emulation اب plato نے ایک چیز کافی چیزیں لکھی اس میں ایک چیز میں اس نے لکھی جس میں وہ کہتا ہے کہ جن گانوں میں خدا کی تعریف اور جو ہمارے heroes ہیں ان کی تعریف جو ہے وہ کی جائے وہ بڑے اچھے گانے ہوتے ہیں ان کو سننا چاہیے اس کی modern مثالی ہے کہ جو ہم 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 کرتے ہیں ناعت ہوتی ہے کہ آپ خدا کی تعریف میں جو ہم گانے گاتے ہیں مدب گانے ان کو نہ بھی کہیں تو جو بھی music ہے یا ایسی چیزیں جو قومی طرح نہیں ہوتے ہیں جو یا فوجی طرح نہیں ہوتے ہیں ہم ان کو safe سمجھتے ہیں اور ان کو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہے یعنی plato نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہیں درست pleasures ہیں اس لیے ان کو کرنے میں جتنا چاہے کرنے میں کوئی خرج نہیں ہے but he would exclude those stories and poems that raise false fears inappropriate laughter or lust لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جن کو اور کہانیاں نظمیں اور music ہے جس کو public کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس قسم کی خوبصورت چیزیں ہیں public کے سامنے پیش کریں گے public میں عام کر دیں گے تو عجیب و غریب قسم کے fear بھی پیدا ہو سکتے ہیں عجیب و غریب چیزوں سے لوگ ڈر جائیں گے یا ایک دوسرے کا مزاق اڑانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جو غلط قسم کام ہستے مسکراتے ہیں اس سے بھی اس نے منع کیا اور lust یعنی جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں وہ جو چیزیں ان کو جگہتی ہیں ان کو بھی اس نے کہا ہے کہ یہ غلط یہ pleasures تو ہیں یہ خوبصورتیاں بھی ہیں یہ pleasures بھی ہیں ہمیں کسی ایک ساتھ بتتمیزی کرنے میں مزا آتا ہے ہمیں کسی کا مزاق اڑانے میں بھی ہمیں enjoyment ہوتی ہے یہ بات fact ہے اگر نہ ہوتی تو ہم یہ کیوں کرتے لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ بے شک category یہ خوشیوں کی اور pleasure کی ہے لیکن یہ غلط چیزیں ہیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے ان سے بچنا چاہیے کہ ان خوشیوں اور ان خوبصورتیوں اور ان pleasures سے آپ کو جان چلانے چاہیے اور کسی کا مزاق اڑائیں کسی کا تمسکر اڑائیں وہ بری بات دی ہے بے شک اس بندے کو خوشی ہو رہی ہے اس کا مزاق اڑا کے لیکن یہ خوشی غلط خوشی ہے آپ کسی کی بات میں ہن سے کسی کا مزاق اڑائیں اس کو برا لگ رہے ہیں آپ کو بہرحال خوشی ہو رہی ہے مزا رہے ہیں لیکن یہ مزا اور خوشی اور pleasure غلط ہے ویلنز میں بھی اکثر ایسی ہوتا ہے کہ بہت سائی چیزیں ہیں جس میں گندی سی ایک لافٹر ہوتی ہے جو کسی کو نہیں پسند آتی جو کر میں ہیں بہت سی چیزوں میں آپ اسے منع کرتے ہیں پھر آپ جو undue ایک دوسرے کی طرف اڈوانس کرتے ہیں جس کو لسٹ اپ کہتے ہیں اس سے وہ بھی آپ کو ظاہر آپ کو خوشی ہو گئی ہے آپ کو کسی کے ساتھ رہنے میں خوشی ہو گئی لیکن سب کے ساتھ نہیں آپ رہتے ہیں اس لیے اس چیز کو بھی اس pleasure کو بھی منع کیا گیا music and other rhythmic arts جو ذرا سر والے اس قسم کے arts ہیں یا music ہے جیسے poetry اور ڈانس ہیں تو اس قسم کے arts کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ they must also be disciplined in their tones and beat so that they encourage self-restraint and not excessive passion اس نے کہا جی dance اور شاعری اور music اچھا ہے لیکن اس کو آپ control ایسے کریں کہ وہ اس کی beats اور اس کی tones اور اس کی شاعری کو control اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ کے پر control کرنا سکھائے اور بہت زیادہ passionate ہونے پہ مجبور نہ کریں کیونکہ جتنا آپ جتنا آپ زیادہ passionate ہوں گے اتنا زیادہ آپ برائی کی طرف جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اس قسم کی arts کو بھی control کرنا چاہیے ہر قسم کی arts برے نہیں ہیں ہر قسم کی arts اچھے نہیں ہیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں کوئی ترانے ورانے ہوں بہت اچھی بات ہے کوئی اپنے meditate کرنے والا اب buddhist کے لیے یہ مذہبی چیز ہے اس سے وہ آواز پیدا کرتے ہیں اس کے ساتھ meditate کرتے ہیں اور اچھی چیز اس سے سکون آتا ہے یہ ان کے مذہب کے لیے درست ہے اب اس کے بارے میں وہ اس کی double opinion ہوگی وہ کہے گا کہ ہاں اگر بیلرینہ کوئی اچھا پیغام دے رہی ہے کوئی یہ story اچھی بات کہہ رہی ہے تو اچھی ہے اگر یہ کوئی lust والی بات کہہ رہی ہے تو یہ غلط ہے اسی طرح جو کلچرل ڈانس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اس کی اپنین ہے کہ ہاں ایسی چیز کریں جو کہ فیملی اورینٹڈ بچوں کے سامنے کی جا سکے اور جو اچھی باتیں بیان کریں ہیروز کی باتیں بیان کریں تو وہ کریں لیکن جہاں اس میں لسٹ شامل ہونا شروع کر دیں اس میں ختم کر دیں اس کو میوزک کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ انٹینسٹی آف پیشن نہیں اللہ ہونا چاہیے لسٹ نہیں ہونی چاہیے on the other hand the elegant proper rhythm and harmony of all the arts from music poetry and painting to weaving architecture and decorative works should be cultivated as ways of always keeping grace before our eyes teaching us to love beauty and purging negative emotions اب اس نے اس کا ایک نسخہ بھی بتایا اس نے کہا کہ ہاں فضول جس ان کو وہ فضول کہتا ہے یہ فضول arts ہیں جو آپ کے اندر بری چیزیں پیدا کریں گے ان کو کم سے کم رکھیں اور ایسے arts کو کی پرورش کریں اس کا culture بڑھائیں جو کہ فائدے مند arts ہیں ایسی چیزیں جو کہ constructive ہیں جیسے architecture جو ہے یہ decorative arts ہیں یہ constructive ہیں یہ آپ کا فالتو وقت میں آپ کو اچھی خوبصور چیزیں بنانے کی اجازت بھی دیتے ہیں آپ کو encourage بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو چونکہ یہ بڑے منت طلب arts ہیں تو اس لئے آپ کو منت میں ہی طرح مصروف رکھتے ہیں کہ آپ کا دماغ کسی غلط طرف جاتا نہیں اس لئے اکثر traditions میں اس قسم کے arts جو محنت بہت طلب کرتے ہیں اور جو decorative ہوتے ہیں ان کی بڑی tradition ہے اور وہ بہت سے مذاہب میں بھی ان کی اجازت ہے جیسے calligraphy architecture decoration کیونکہ یہ آپ کے اپنے اندر کی جو negative چیز ہے اس کو control کرتے ہیں اور آپ کو خوبصورتی کے بہت اچھے اچھے بہت فرق فرق قسم کے shares نکالنے پہ کہ آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں اور آپ کو encourage بھی کرتے ہیں اور مشبور بھی کرتے ہیں اس لئے اس قسم کے arts کو جیسے کڑھائی سلائی ہے خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے بڑے خاص قسم کا music ہے یا architecture ہے یا crafts ہیں different جو ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں لکڑی کا کام ہے metal کا کام ہے plastic کا کام ہے یا weaving ہے یا کسی بھی قسم کی weaving ہے اس قسم کی چیزیں کرنے پہ بہت سے مذاہب اور plato خود بھی اور بہت سارے اور philosophers بھی focus کرتے ہیں کہ ہاں بچپن میں آپ اس قسم کی چیزیں زیادہ سکھائیں تاکہ بچہ سیکھے بھی اس کو خوبصورتی کا بھی پتا چلے لیکن وہ pleasure کے غلط shades کی طرف نہ آ جائے thank you موسیقا نبْقا نبْقا موسیقا